اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری و اصر لی امری و احلل لقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی اصر و لاتو اصر و تمیم بالخیر آمین یارب العالمین آج کے سبق میں من شاء اللہ تعالیٰ سوت البقرہ کی آیت نمبر دو سو تیس کو گریمیٹی کے لئے انیلائز کریں گے آیت آپ سکین پر لکھی دیکھ رہے ہیں تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف پہلا جملہ ہم وقت کی اس علامت تک بنا لیں گے اور یہ فا جو ہے یہ نیا جملہ ہونے کے ادبار سے استنافع قرار دیا جائے گا اور مضمون چلنے کے ادبار سے اس فا کو آپ عاطفہ بھی قرار دے سکتے ہیں ان حرف شرط ہے اور ان حرف شرط جب بھی آتا ہے تو دو جملے آگے آتے ہیں شرط اور جواب شرط تو شرط والا جملہ جو ہے وہ ہے تلکہا تلکہا فیل فائل اور مفول کا مجموع ہے تلکہ یتلکو تتلیکن بابی تفیل سے لفظ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور ہوا ضمیر منفو متصل اس کا فائل ہے اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر منسو متصل مفول بھی ہے فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ شرط ہو گیا جب آبو شرط آ رہا ہے فلا تحلو لہو ممبادو حتی تنکہ زوجن غیرہ فا جو ہے جزائی ہے لا حرف نفی ہے تحلو فیل با فائل ہے ہیا ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے اور حلال ہونے کے بعد ہم اس کو بھی پہلے کر چکے ہیں لہو جار مجرور مطالق ہو جائے گا تحلو فیل کے لا تحلو لہو کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے ممبادو جار مجرور ہے اور یہ مطالق ہو جائے گا تحلو فیل کے من کے بعد آپ بعد کا لفظ جو ہے وہ مرفو دیکھ رہے ہیں یہاں پر تو یہ ایکشلی مرفو نہیں ہے یہ یہاں پر مبنی برزم ہے اس لیے کہ بعد اور قبل ان الفاظ کا مضافل ہے اگر محضوف ہو تو یہ مبنی برزم ہوتے ہیں اگرچہ ان سے پہلے حرف جر ہی کیوں نہ آ جائے تو ممبادو جو ہے یہ مطالق ہو جائے گا تحلو فیل کے حتی حرف غیہ وجر ہے اور اس کے بعد تن کی ہا فیل مزارے کا سیخہ آپ دیکھ رہے ہیں جو منصوب یا خفیف استعمال ہوئے ہیں ناکہہین کیہو پہلے بھی آ چک ہے نکاح کرنا کے معنی میں اور یہ واحد مونس خائب کا سیخہ ہے لہذا ہیہ زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے زوجن یہ مفول بھی ہی ہے اس لیے منصوب ہے اور غیرہ ہو جو ہے مضاف مضافلہ ہو کر یہ زوجن کی صفت ہے یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ غیرہ ہو تو مارفہ ہے اور زوجن جو ہے نکرہ اور غیرہ ہو کے مارفہ ہونے کی وجہ کیا ہے کہ نکرہ کو آپ نے یعنی غیر لفظ کو آپ نے مارفہ کی طرف اضافہ دے دیا تو مضافلہ المارفہ بھی مارفہ ہوتا ہے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ غیر ان الفاظ میں سے ہے جو مارفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود بھی مارفہ نہیں بنتے تو یہ نکرہ ہی رہے گا لہٰذا اسے ہم زوجن کی صفت بنا سکتے ہیں تنکہہ فیل اپنے فائل اپنے مفہول بھی سے مل کر صلط الموصول حرفی ہوا انمستریہ کے لیے جو کہ حتہ کے بعد پوشید ہے اور انمستریہ اپنے صلط الموصول حرفی سے مل کر مستر کی تعبیل میں ہو کر محلن مجرور ہوا حتہ حرفوجر کے لیے اور حتہ حرفوجر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ بھی متعلق ہو گیا تحلو فیل کے لیے پھر اس کے بعد لا تحلو فیل اپنے فائل اور اپنے متعلقوں سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر یہ جواب و شرط بن گیا اور یہاں آپ کی دیجسپی کے لیے اعز کرتا چلوں کہ محمود صافی نے یہاں پر لا تحلو سے پہلے ہیا کی ضمیر جو ہے وہ محضوف مانی ہے یعنی اس کو ایزے مبتدہ لیا ہے اور لا تحلو کو اس کی خبر بنایا ہے اور پھر جملہ اسمیاں بنا کر اور اس پر فا کا داخلہ جو ہے وہ کیا گیا تو انہوں نے اس طریقے سے سینلائز کیا تو وہ بھی میں نے رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے پھر شرط اپنے جواب و شرط یا جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو جائے گا اور اس جملے کا ترجمہ ہم کچھ یوں کریں گے پھر بریکٹ میں کہیں گے دو بار طلاق دینے کے بعد اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خامند کے ساتھ اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے وہ ہم وقف کی اس علامت تک بنا لیں گے فا کو عاطفہ قرار دیا جائے گا ان پھر شرطیہ ہو جائے گا تل لا کہا اسی طرح فیل فائل مفہول کا مجموعہ شرط ہو جائے گا اور جس کا جواب و شرط جو ہے فلا جناہا علیہما این یتراجہا انظنہ این یکیما حدود اللہ کی صورت میں آ جائے گا فا جزائیہ ہو جائے گا لا لائے نفی جنس ہے جس کا اسم جناہا آپ مبنی برفتہ دیکھ رہے ہیں علیہما جو ہے یہ جار مجرور کا مجموعہ ہو کر خبر بن جائے گا لائے نفی جنس کی اس کے بعد آگے آ رہا ہے این یتراجہا ان مستریہ ہے اور اس کے بعد یتراجہا فیل مزارے مصنعہ کا سیخہ آپ کو خفیف یا منصوب نظر آ رہا ہے یہ اصل میں یتراجہ آنی تھا نون ڈراب ہو گیا اس کا اور سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ راجیم این اس کا ماد ہے باب تفاول سے استعمال ہو ہے تراجہا یتراجہو تراجعن اپنی اپنی جگہ واپس ہونا اور آیت کا ریفنس بی خان صاحب نے یہ دیا ہے کہ فلا جنہا علیہما این یتراجہا تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ واپس آ جائیں اب یہ این یتراجہا جو ہے یہ مصدر موول ہو کر یعنی ان مصدریہ ہے اور یتراجہا جو ہے سلط الموصول حرفی ہو گیا اور پھر یہ مصدر موول بن گیا اب یہ مصدر موول جو ہے یہ کیا بن رہا ہے اس سے پہلے فی حرف جنس کی خبر کے جو کہ محضوف ہے اس کے بعد آگے آ رہا ہے ان حرف شرط اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان حرف شرط کے بعد اگر ایک جملہ آئے جیسے کہ یہاں پر ایک جملہ آ رہا ہے تو ان شرطیاں کا جو جواب شرط ہوتا ہے وہ محضوف ہوتا ہے اور ان شرطیاں سے پہلے جو جملہ ہوتا ہے وہ دلالت کر رہا ہوتا ہے اس محضوف جواب شرط پر اور اس کو ہم عوض جزا یا مثل جزا بھی کہہ سکتے ہیں تو ان شرطیاں ہو گیا اس کے بعد زنہ فیل با فائل ہے ماضی کا سیخ ہے زعا نون نون مادہ ہے اس کا زنہ یا زنو گمان کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور دو مفول آتے ہیں اس کے علف ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور مفول بھی جو ہے وہ آگے آ رہا ہے این یکیمہ خدود اللہ ان مستریہ اس کے بعد یکیمہ باب فال سے پھیل مزارے خفیف استعمال ہوئے مسنہ کا سیخ ہے غائب کا سیخ ہے علف ضمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور حدود اللہ مزا مزافلہ مل کر یہ مفول بھی بن گیا یکیمہ فیل کے لیے یکیمہ فیل اپنے فائل اور اپنے مفول بھی سے مل کر صلت الموصول حرفی ہوا ان مستریہ کے لیے مستر مول ہو کر یہ زنہ فیل کے لیے کائم کام دو مفولوں کے ہو گیا یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک مفول ہے اور دوسرا مفول جو زن کا ہے وہ محضوف ہے بہرحال زنہ فیل اپنے فائل اور اپنے مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط جس کا جواب و شرط جو ہے وہ محظوف ہے اور ان سے پہلے والا جملہ جو ہے لاجنہا علیہما این ی تراجعہ یہ اس جواب و شرط پر دلالت کر رہا ہے اس طرح پھر ہمارا یہ طویل جملہ انیلائز ہو جائے گا یعنی تلہ کہا شرط والا جملہ ہو گیا اور لاجنہا علیہما سے جواب و شرط ہو گیا اور شرط اپنے جواب و شرط کے ساتھ مل کر جملہ شرط دیا ہو گیا اور اتنے حصے کا ہم ترجمہ کچھ یوں کریں گے پھر اگر وہ دوسرا خامد اسے طلاق دے دے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ رجوع کر لے اگر انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے وہ ہم انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں واو کو استنافیہ مان لیا جائے گا تل کا مبتدہ ہو جائے گا اس میں اشارہ وائد مونس کا اور یہاں پر محلن مرفو قرار دیا جائے گا حدود اللہ ہی یہ مزا مزا فلے ہو کر خبر ہو گئی اس کے بعد آگے آ رہا ہے یبینو ہا یبینو ہا جو ہے یہ ہم حال بنا دیں گے حدود کے لئے جس میں فعل استعمال ہوا ہے یبینو با یا نون مادا باب تفیل بینا یبینو تبینن واضح کرنا یبینو فعل فائل ہوا ضمیر مرفو متصل اس کا فائل ہا جو ہے ضمیر منصوب متصل مفول بہی اور فعل اپنے فائل اور مفول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلن منصوب یہ حال بن جائے گا حدود کا اور آگے آ رہا ہے لی قومی یا علمون لام جو ہے لام جارہ ہوگا اور جس کا مجلور قومن ہے اور قومن کے بعد یا علمونہ آ رہا ہے یعنی نکرہ کے بعد جملہ فعلیہ آ رہا ہے تو نکرہ کے بعد اگر فعل آ جائے تو وہ فعل جو ہے یا جملہ فعلیہ جو ہے وہ اس نکرہ کے لئے صفت بنتا ہے تو یہ علمونہ فعل بہا فائل ہے جس میں واؤ زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلن مجرور یہ قومن کے لئے صفت بن گیا اور قومن موصوب اپنی صفت کے ساتھ مل کر لام جارہ کے لئے مجرور ہو گیا اور لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ یبینو فعل کے مطالق ہو گیا اور یبینو فعل اپنے فائل اپنے مفہول بھی اور اپنے مطالق سے مل کر محلن مجرور حال ہو گیا حدود اللہ کا اور حدود اللہ کو ہم پہلے ہی خبر بنا چکے اور مبتدہ اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو گیا اور واو استحنافیہ کی وجہ سے جملہ مستانفہ ہو جائے گا اس جملے کا ترجمہ ہم کچھ شون کریں گے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں وہ واضح کرتا ہے انہیں یعنی ان حدوں کو ہا کی ضمیر جو ہے حدود کی طرف جا رہی ہے کن کے لیے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں تو الحمدللہ جی آیت مکمل ہو گئی ہے دیکھتے ہیں آیت کا ایتھنٹک ترجمہ فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر وہ اسے تیسری طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِمْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرَهُ تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور خامن سے نکاح کرے فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَا اِنْ زَنَّا اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ تو پہلے دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں اگر سمجھیں کہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے وَتِلْقَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں يُبَيِّنُوهَا لِقَوْمِ يَعْمَلُونَ وہ انہیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی ہے انشاء اللہ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہمہ وابی حمدکہ اشہدو اللہ الہہ اللہ انتا استغفرکا وطوبو علیک موسیقی